السلام علیکم یہ سفہ ہے یہاں سے عمرے کا پہلا چکر شروع ہو جاتا ہے اور یہ حاجی جناب برواہ کے طرف جارہی ہے اب اس لیے یہ ہے کہ وہ دعا پڑھتے ہیں سٹارٹ سے ہوتا ہے یہ سفہ مربا کی جو پہاڑ کی جو اوپر تک ہے ہر فلورک پہ بلائی میں یہ دعا لکھی ہے اور دیکھیں یہاں پہ لکھا گیا یعنی آپ سفہ مربا شروع کرتے ہیں کہ یہ دعا یہاں پہ لکھی بھی تاکہ حاجی پڑھ کے شروع کریں اور اس کے بعد یہ بیچ پہ جو آتا ہے نا گرین رنگ کا چکر آتا ہے یہ لائٹ ہے گرین لائٹ آتا ہے یہ بیچ پہ مربا کے دعا تو یہاں سے یہ وہ جگہ ہے یہ بھی سٹارٹ آپ کو نظر آتے ہوگی یہاں پہ بی بی حاجی کو جب اپنا بیٹا یعنی حضرت اسماعیل کے نظر نہیں آتے تھے یہ پہاڑیاں کی اونچے نکچے ٹیلے تھے تو وہ بیچین ہو کے نا جب وہ خانہ کعبہ کے پاس بیٹے کو چھوڑا ہوا تھا پانی کی تلاش میں جب ان کو نظر نہیں آتے تھے تو اس جگہ سے وہ بھاگتی تھے جہاں ان کو بیٹا نظر نہیں آتا تھا یہ دیکھیں یہ سنت میں شامل ہے نا کہ یہاں سے بھاگنا چاہیے لیکن یہ لیڈیز کے لیے نہیں ہے ان کو ہے کہ وہ بے شک نہ بھاگیں مردوں کے لیے حقوق ہے کہ یہاں سے بھاگیں بی بی حاجی کی وعدہ اللہ کو اتنی پسال آئی ان کے بھاگنے کی اتنے بچے کے لیے پانی کے لیے بیچین ہو کے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو یعنی عمرے اور حج کا یہ رکن ہی بناتی ہے یہ صفحہ مروہ سے آپ نے بھاگنا ہے اور خاص طرح پر یہ ادھر سے صفحہ مروہ جو چکہ لگاتے ہیں یہ گرین لائٹ دونوں طرف ہے یہ صفحہ کی طرف جاتے میں بھی گرین لائٹ ہے پوری گرین لائٹ پر مرد حضراج ان کو ہے کہ وہ بھاگیں اور دوسری طرف بھی نا دیکھیں کہ ہم واپس آئیں گے تو ادھر بھی گرین لائٹ ہے ادھر سے بھی آپ لوگوں کو بھاگنا ہے مطلب مرد حضراج لیڈیز کے لیے نہیں ہیں زائرات کے لیے نہیں ہیں یہ صرف زائرین حاجیوں کے لیے مہتمرین کے لیے ہیں جو مرد حضرات کے لیے ہیں اللہ تعالیٰ صاحب کے حمرے عبور فرمائے اور سب کو آسانیاں پیدا کریں اور خاص طرف ہم مسلمانوں کے حق میں سب کچھ اچھا کر دے یا رب کعبہ آمین یا رب کعبہ آمین اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا میرے پیچ کا نام یہی ہے بس دعا چاہیے